مئیشت خراب ہے لیکن آپ نے ایک چیز کو یاد رکھنا ہے کہ اس صورتحال کا بھی کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ٹی وی اور ریڈیو پر جنتہ کو زمبودھت کرتے ہوئے انہوں نے اس بارے میں سچیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اپنی کمر کس لیں اور صرف ایک وقت کھانا کھانے کے لیے تیار ہو جائے ناؤزو بللہ پاکستانی اپنی حد میں نہیں رہتے سکہ جیب میں آیا اجے دیوگن کی طرح گردن تیڑی بھائی جان آپ سمجھے بات روٹیاں دو ہیں گھر میں جنے ڈائی سو ہیں اب ان کا روٹی پاکستان کے پاس کوئی اگری کلچرل پروڈیوس نہیں ہے ورسیز اٹس پاپولیشن دیکھیں نا اگر آپ دو جنےوں گھر میں اور دو روٹیاں آئیں تو ایک روٹی آپ کھائیں ایک روٹی اسے کھلائیں صحیح بول رہا ہوں نا علی امین گنڈاپور نے بڑتی مہنگائی کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کو چائے میں کم چینی ڈالنے اور روٹی کم کھانے کی صلاحاتی ہے پاکستان کے شہر ہوں دہات ہوں کسبے ہوں ہر جگہ چاہے آپ کے پی کے سے نیچے کراچی تک آجاو چاہے اوپر آپ پیوکے گلگت بلتستان سے ادھر بڑھوڑیشن ہر جگہ جو ہے بھوکماری کی چھائی ہوئی پوری پھول ٹاؤس بھوکماری چھائی ہوئی ہے جو ان کے ہاں پہ ایک پرتیسے سے بھی کم کی ایلیٹ ہے ایلیٹ ہے اس کو کوئی دکت نہیں ہے جو ان کے ہاں پہ تقریباً پندرہ سے ستر پریشت کا اپر میڈل کلاس ہے اس کو بھی کوئی دکت نہیں اس کے علاوہ جو تقریباً ایٹی ایٹی ٹو پرتیشت کا آبادی ہے وہ اس سمیہ جو ہے وہ نرک جو ہے وہ جہنم جو ہے وہ پاکستان میں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہی ہے اور ابھی سنی تقریباً پیشلے تین میلوں سے دیکھ رہی ہے دو وقت کا کھانا اس سمیہ جو کھا لے رہا ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ خسکشمت سمجھ رہا ہے اور یہ سب تو اب تو بھولی گئے کہاں یہ لوگ کہتے ہیں کھالی چھٹنی روٹی مل جائے لوگ صرف چائے پی پی کر کام اپنا چلا رہے ہیں سننے میں جیب لگتی بات لیکن یہ سچ ہے پہلو درم چلتے ہیں اب جب حکمران آتا ہے اس کو پتہ لگتا ہے یار روٹیاں تو دو ہیں تو وہ چکے سے کیا کرتا ہے ایک روٹی لپیٹ لیتا ہے چکے سے پرندر کر لیتا ہے باقی ایک روٹی ہے ویسے بھی کسی کو نہیں ملنی ڈائی سو میں ویسے بھی کسی کو نہیں ملنی ایسے ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے حکمران جو ہے وہ عوام کو بتاتا ہے کہ ملک کا گلہ خالی ہے خزانہ خالی ہے یہ ریالٹی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے ڈرامے اصل میں یہ ڈرامے سب کے ساتھ کھی لے گئے یہ پورے خطے میں یہ گیم ہے یہ گیم کھیلی گئی ہے یہ گیم ہے اب بات کچھ ایسی ہے کہ میں تو آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یو ایس ڈالر کی قدر بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی لوگ کہتے ہیں کائے بڑھے گی میں نے کہا اس لیے بڑھے گی کیونکہ پاک اسٹیڈیز کے اندر تمام چیزیں پاکستان کی معیشت کے بارے میں جو لکھی ہوئی ہیں پاکستان کے پاک کوئی وسائل نہیں ہے آبادی کے ریفرنس میں لیکن آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں ڈھائی سو بندہ ہے گھر میں ڈھائی سو بندہ ہے روٹیاں دو ہیں اور آپ ڈسکوڈ ڈانس کر رہے ہیں وسائل سے مالا مال روٹیاں دو ڈھائی سو لوگ نوالا بھی کسی کے موں میں نہیں جائے گا اور یہ بات میں مان لیتا ہوں کہ زرداری صاحب کو برے وقت نہیں سکھایا ہے بی بی کے اگر کوئی غلطیاں ہوئی سیاسی تو اس کا بھکتابہ بھی بچار ہے ان کو بھرنا پڑا بڑی مشکل سے میں بتا رہا ہوں آپ کو مشرف صاحب سلام علیکم مشرف صاحب دیکھ رہے ہیں شو کیونکہ آج کل یا تو مکھیاں مارتے ہیں یا پھر وہ ہمارے شو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ کام تو اب ان کے پاس ہے کوئی نہیں پہلی دفعہ بندہ جینوی نہ آیا تھا نواز شریف میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلی دفعہ بندہ جینوی نہ آیا تھا کشکول توڑ دوں گا یہ بندہ جینوی نہ آیا تھا لیکن جب اس کو پتہ لگا کہ گلہ خالی ہے خزانہ خالی ہے تو پھر زہری بات ہے پھر ہر آدمی چینج ہو جاتا ہے اچھا زرداری صاحب کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ آئٹم ہے تو وہ صحیح بھئی بندہ اپنے صحیح کرتا ہے کام مشکل رہی ان کو لوگ بولتے ہیں فلان کا شہزادہ فلان مفامت کا بادشاہ فلان یار بندے نے بڑا برا وقت دیکھا ہے بہت برا وقت دیکھا ہے اگر کسی نے اس ملک کے اندر اتنا زیادہ برا وقت دیکھا ہو تو یہ زرداری سیاسی ادم استحقام کے معیشت کے اوپر اتنے بھی گہرے اثرات نہیں ہونے چاہیئے کہ ڈالر کی قدر اتنی بڑھ جائے لیکن یہ سارا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ ایک مقصد اور ایک حدف کو حاصل کرنے کے لیے کھیلا جا رہا ہے یہ سٹا میں نہیں کہہ رہا پاکستان میں سٹا ہو رہا ہے لیکن اس نویت کا سٹا تقریباً اس خطے کے تمام ممالک کے اندر کھیلا جا چکا ہے حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب منتریوں یا جن پرتی ندھیوں نے جنتا کو اس طرح کی سلا دی ہو حال ہی میں ستہ روڑ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئے کے ہی نیشنل اسیمبلی کے صدد سے ریاض فتیانہ نے بھی علی امین گنڈاپور جیسی ہی سلا دی تھی عطیت پر نظر ڈالیں تو پاکستان مسلم لیگ سمیت کئی پارٹیوں کے نیتا اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں یہ سٹہ کیا ہے کرنسی سٹہ اس میں یہ کسی بھی ترقی پذیر ملک کے یا ترقی پذیر ملک کی معیشہ کو پکڑ لیتے ہیں اس میں یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی کرنسی پر سٹہ کھیلنا شروع کرتے ہیں کرنسی کو بڑھاتے ہیں گھٹاتے ہیں بڑھاتے ہیں گھٹاتے ہیں بڑھاتے ہیں گھٹاتے ہیں اور اس میں خوب سارا پیسہ اندر کرتے ہیں اچھا اور ایک سو اسی پر بھی ہم مطمئن نہیں تھے آپ نے پروگرام میں کہا تھا کہ ایک سو اسی is also a relatively higher rate ٹی وی اور ریڈیو پر جنتہ کو زمبودھت کرتے ہوئے انہوں نے اس بارے میں سچیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اپنی کمر کس لیں اور صرف ایک وقت کھانا کھانے کے لیے تیار ہو جائے اور اس پریشانی میں میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا لیکن جہاں بات ہو رہی سیاست اور سیاستی محول کی وہاں پر تاجروں سنتکاروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا تاکہ ملک کے سیاست دانوں کو راہ راست تو میں نہیں کہوں گا لیکن کچھ ایسی راہ کی طرف لے آئیں جو ملک کو مستحقم کر دے کیونکہ اس وقت I can assure you that the situation in the country is not good سارے حکمران یہی پاک اسٹیڈیز کی کتاب کے اندر فضولیات جو لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھ کے آتا ہے اس کو سب سے پہلے لگتا ہے دنیا کی نعوذ باللہ دنیا کی ہر نعمت کسی شخص کسی فرد کسی ریاست کسی ملک کے پاس نہیں ہو سکتی پھر شکر کس چیز کا ادا کرو گے سبر کس چیز کا کرو گے لیکن ان کہا کہ ورطمان سرکار کو اس کا اندازہ لگانے میں بہت دیر ہوئی ہے کہ مہنگائی ایک گمپیر سمسیہ ہے اس کے بعد انہیں یہ پتہ لگانے میں بھی دیر لگی کہ مہنگائی بڑھنے کی وجہ کیا تھی حالانکہ انہوں نے کہا کہ سرکار دو کام ایسے کر سکتی ہے جس سے عام آدمی کو مہنگائی کا زیادہ اثر محسوس نہ ہو ایک تو سرکار کو ساماجک سرکشہ یوجناوں کا دائرہ بڑھانا چاہیے دوسرا ہام آدمی کی آئے بڑھانے کی ضرورت ہے ارتشاستری ڈاکٹر ساجد امین کے انصار پاکستان میں مہنگائی میں حالیا وردھی کے تین مکھے کارن ہے وشف بازار میں وستوں کی قیمتوں میں وردھی پاکستانی روپے کی قیمت میں کمی اور حال ہی میں سرکار کی طرف سے لاغو کی گئی ٹیکس نہیں دیا دوسرا کی طاک آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ایک زمانے میں ڈرائنگ روم کراچی کے ہوتے تھے فیصلے ہوتے تھے اب ڈرائنگ روم کراچی سے بدل گئے لاہور کے ڈرائنگ روموں میں چلی گی بات this is the reality لیکن main aim یہ ہے کہ I think both parties can reach an agreement on a time table اگر time table مل جاتا ہے نا تو business man بھی relaxed ہو جائے گا یہ ایک certainty آگئی ہے in the flow اور chronology اور layout of events تو میرے خیال سے ابھی جو ابحام ہے وہ ہے time table پہ because people don't know what's going to happen tomorrow پاکستان میں جو جیسا ہم لوگ شروع میں بات کری گی ہے chicken mitten تو یہ دو تین مہینے پہلے سے ہی چھوڑ گیا ہے ایسا لگ رہا ہے پچھلے تین چار مہینوں میں یہ جو اسی پریشتوالی عبادی ہے صرف اس نے یہ بخریت پہ ہی جو تھوڑا بات کھا لیا ہو کھا لیا ہو اس کے بلاہ تو کورن کا معاملہ تھپ ہے یہ وہ قوم ہے جو دن میں دو دو بار کھاتی تھی تو یہ تو خیٹھپ ہے ہی پچھلے تین چار مہینوں سے اس کے علاوہ آپ دیکھو آٹے کا اور چاول کا ان دونوں چیز کا بہت ہی بھاری شورٹیج ہے پاکستان میں حالانکہ شورٹیج ہم کہہ سکتے ہیں پوری دنیا میں ہی ہے آٹے کا بھی اور چاول کا بھی لیکن پاکستان میں بہت ہی زیادہ ہے ایک تو ہیٹ ویو آگئی اس کے لئے سے جو گہوں کا دانہ تھا وہ چھوٹا ہوا اور اس کے بعد جو آٹا فیکٹری تھی اس میں چائنہ نے پیچھے سے پلانٹ اپنے روک دیئے بجلی یہ بجلی پیدا نہیں کر پا ہے آگے بجلی اس کو دے نہیں پا ہے وہ بھی بند ہو گئی جو آٹا ان کے یہاں پر ایک سو بیس پاکستانی روپیہ میں ایک سو بیس روپے تک مل جائے کرتا تھا سو سو بیس کے بیچ میں وہ ڈھائی ڈھائی سو تک پہنچ گیا ان کے جو یوٹلیٹی سٹور ہیں جو سرکار کھلواتی ہیں وہ بھی وہاں پر بھی وہ نہیں مل پا رہا ہے مارپیٹ مچی ہوئی ہے اس سمیں جو یوٹلیٹی سٹور ہے وہاں تو بقاعدہ دن میں دھنگے ہوتے ہیں وہاں تو بقاعدہ دن میں دھنگے ہوتے ہیں تب کچھ بیس پچاس لوگوں کو راشن مل پاتا ہے اس کے علاوہ بھی جو اس سمیں آدمی پاکستان میں جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے وہ بھی ایک دم پھٹے پھٹے کپڑے پہن کے نکلتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے اگر تھوڑا سا بھی اچھا کپڑے پہن کے نکلوں گا تو میری لوٹ مار ہو جائے گی میرے کو دیکھتے ہی لوٹ لیا جائے گا یہ ستتی ہے پاکستان میں آپ سمجھو جو اچھے کاسے جوب والے لوگ ہیں جو اچھا کاسے کار سے چلتے تھے یہ چار چار لوگ چندہ کر کے ایک ہی کار میں جو ایلگ ایلگ اپنی کار میں جاتے تھے چار چار لوگ چندہ کر کے ایک ہی کار میں جا رہے ہیں تاکہ یہ پیٹرول بچا جا سکے یہ سب سچویشن اس پاکستان کی بن گئی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھو بجلی یہ نہیں دے پا رہے تھے آٹا پلانٹ کو آٹا فیکٹری کو آٹا بن نہ بند ہو گیا وہ جو بجلی کے دو اور پلانٹ بیچنے جا رہے ہیں دو اور پلانٹ بیچنے جا رہے ہیں وہ کس کو بیچیں گے بھی سامنے نہیں آیا ہے اس کی بیڈنگ کریں گے یہ کسی نے کسی عرب دیش کو بیچیں گے کسی کو بیچ سکتے ہیں تب اور دکھتے دکھت ہوگی اور نہ ہی یہ جب یہ چائنہ کی جو پلانٹ ہے ان کا بل نہیں چکا پا رہے ہیں تو ان کا کہاں سے بل چکا دیں گے پھر بل نہیں چکا گے سیوہ تو کرنے رہے خیرا تو باٹنے رہے وہ بھی کل کو بند کرے گا تب ان کی یہاں پہ سامنسے ہیں اور زیادہ بڑھیں گی تو یہ ایک ایسی راہ پر چل پڑا ہے پاکستان جدر سے کوئی یوٹر نہیں ہے صرف یہ ہر بیچتے دن کے ساتھ میں بروادی کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے اس کی ہائے لگی ہے جتے ان نردوشوں کو انہوں نے ستایا ہے مارا ہے دارم پر ارتن کر رہا ہے اس کی ہائے لگی ہے اس کو بھی پر قدم کرتے ہیں ملتے آپ سنیل ویڈیوز میں تب تک کے لیے جہن